یہ فاروق ستار بیٹھ کر اپنے میر کو کہتا ہے کہ چھے عرب روپیس نے غبن کر لیے حزاب نہیں دیتا ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ پی ایس پی نے کروائی ہے فاروق ستار بیٹھ کر کہتے ہیں نام لے کر کہتے ہیں ان کے رہنماؤں کے کہ آمیر خان کو ٹھیکے دیئے ہوئے ہیں میر نے یہ پی ایس پی نے کہلوایا اس سے سیاست کا چسکہ لگا ہوا ہے اقتدار کے لیے سیاست کر رہے ہیں کراچی سندھ کے شہروں پر خفزے کے لیے سیاست کر رہے ہیں یا لوگوں کی خدمت کے لیے سیاست کر رہے ہیں کارکنوں میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ فاروق ستار بھائی خود وجوارے ہیں بی ایس کو بی ایس پی میں اور آخر میں یہ خود چلے جائیں گے تو آج میں نے کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گا بی ایس پی میں عمران خان صاحب جو دن رات دروہ گوئی کرتے ہیں میں نے ان کو نوٹس دیا اس کا آج سکت جواب نہیں آیا پی ٹی آئی کا وہ لیڈر ہو اور دعویٰ کرتا ہو پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کا اور ستائیس ارو برپے اور دس ارو برپے کی رشوت کا الزام لگائے اور پھر ثبوت پیش نہ کرے تو کیا اس کو حق ہے کہ وہ پاکستان کی نمائنگی ترجمہ نہیں کرے ابھی شباز شریف آئیں گے یا دوسرے یہ خاکان عباسی انشاءاللہ خاکان عباسی تمہیں بھی کہہ رہا ہوں شباز شریف تمہیں بھی کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں یہ کہہ دینا تو گھوت آسان ہے کہ مکہ ہے کبھی عبران صاحب جیل پہنچے ہیں اور جیل کاٹے ہیں فیرم دے گئے میرے سر درو سیدھی بات یہ ہے کہ نواز شریف تم اور آسل دلداری ملک کے دونوں سب سے کرپٹ انسان ہوں شاکر خانہ میں ایک کرسٹ ہے اس میں زمین نیمیا صاحب نے اس کو مفقت میں دی میں یہ ضرور دار دوں گا کہ آسل دلداری میں کوئی چیز نہیں ہے کچھ شکل سے ہی لگتا ہے کہ ٹاکوڑا جرمی کی سوال سکتے ہیں جیل کی تو ایسی کرو جو سہ سکو آسل دلداری تم پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہو یہ کپٹان مکہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خبکتور ہے نہ کچھ سے جانتا ہے نہ اس کا یہاں کوئی اڈریس ہے آسل دلداری میں تمہارے لئے بیڑی آرہی ہوں دن زندر ہو میں تو پہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں تیرا چور بوردہ بار میرا چور زندہ بار اس چور بزاری سے نکلو اپنا سوچو اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچو دین کو بھول دو تعمیر کو بھول کتاب کو بھول دو موسیقی